تو اسی طرح یاد رکھیں جیسے اللہ نے قربانی کا حکم دیا یہ بتانے کے لیے کہ اس حکم پر وہی عمل کریں گے جو مجھے اپنا رب سمجھتے ہیں تو اللہ نے اسلام میں حکم دیا کہ جو کمارہ زنا کرے چوک پہ کھڑا کر کے اسے ساؤ کوڑے لگاؤ میں نے دو تین ہفتے پہلے بیان میں کہا تھا نا اللہ نے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے بیلنسڈ نہ ادھر نہ ادھر بعض مذاہب میں جو ہے نا وحشیانہ پن سکھایا جاتا ہے اس میں انسانی حقوق ہے ہی نہیں اور بعض میں حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ مجرموں کو سزا دی نہیں جاتی پوری دنیا میں فانسی کی سزا ختم کی جا رہی ہے ایک شخص نے سو انسانوں کو بھی قتل کیا ہو تو اسے فانسی کے پھندے پہ نئی لٹکایا جاتا اور اس قانون کو انصاف کا نام دیا جاتا ہے حالانکہ یہ انصاف نہیں ہے اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ بھئی اس نے یہ جرم کیا تھا کہ ایک انسان کو دنیا سے ختم کر دیا تو یہ کیا ہے کہ جو کام اس نے کیا وہی اس کے ساتھ کیا جائے تو ہم میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا تو دلیل تو بھائی ہر ایک دے سکتا ہے قرآن نے کیا دلیل دی اے ایمان والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے قاتل کو قتل کرو گے تو لاکھوں لوگ محفوظ ہو جائیں گے قتل ہونے سے اس ایک انسان کو مت دیکھو ان ہزاروں کو دیکھو تو اسلام نے شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے چاہے طلاف دے دیو نکاح میں بیوی کا ہونا ضروری نہیں ہے یاد رکھو کسی شخص کی ایک دفعہ شادی ہو گئی رخصتی ہو گئی اور زوجہ سے تعلق قائم ہو گیا چاہے ایک دفعہ ہوا ہو اس کے بعد اگر دونوں میں طلاق بھی ہو گئی یا عورت بیوہ ہو گئی یا بیوی مر گئی کسی کی یہ مرد یا یہ عورت اگر کبھی دوبارہ زندگی میں زنا کرے اور شریع گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اسلام میں حکم کیا ہے ان کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے اور جس جس کو جو ان پہ ترز کھائے گا ترز کھائے گا تو قیامت کے دن اس کا شمار کس میں ہوگا مجرموں میں وہ اس سے بڑی سزا کا مستحق ہوگا قیامت کے دن کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ مخلوق پر مہربان کوئی نہیں ہے لہذا تمہیں مجھ سے آگے نکلنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے تو اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق کریں شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو کوئی غیر مسلم اگر اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسی سخت سزا ہے کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جاتا ہے تو آپ اسے بتا دیں بھائی یہ ہم نے نہیں دی ہے ہم اگر دے رہے ہوتے ہیں تو ہم بے اعتراض کرتے ہیں یہ سزا متعین کرنے والا کون ہے ہمارا رب ہے خدا نے دی ہے تو وہ کہہ گا بھائی میں تو تمہارے رب کو نہیں مانتا تو آپ بولو آپ نہیں مانتے مگر ہم مانتے ہیں تو جو مانتا ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا اس پہ بحث کرو کہ ہم مان کے صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں ہم جو اس کو رب مانتے ہیں اور قرآن کو اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں اس ماننے میں ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں آؤ اس پہ بحث کرو ہم دلائل سے ثابت کریں گے کہ یہ ماننے میں ہم برحق ہیں تو جب مان لیا تو پھر اللہ جب کوئی حکم دے گا تو پھر اس کے لئے لوجک تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے سب سے بڑی لوجک یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے بس موسیقی موسیقی